خنزیر اب کیسے تعلق رکھنے والا ہو یا نہ ہو بلکہ خنزیر کا نام بھی ناپاک سمجھا جا رہا ہے تو پہلی بات اچھے طریقے سے سمجھے گا کہ خنزیر ناپاک ہے ناپاک سے مراد وہ اپنے جسم بھی ناپاک ہے کسی کو ٹچ کر ریا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا جسے ہم نجیس الائین کہتے ہیں یہ مسئلہ ہمارے دین میں کوئی قطعی درجہ کا مسئلہ نہیں ہے نہ ہی قرآن پاک نے کسی واضح لفظ کے ساتھ اس کو ناپاک قرار دیا ہے نہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خنزیر کو کسی واضح لفظ کے ساتھ ناپاک قرار دیا ہے پہلی بات تو اس کو سمجھیں پھر پرانسپانٹیشن کی طرف ہم آگے جاتے ہیں اس کا شریح حکم بھی میں بیان کرتا ہوں لیکن کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں اچھے طریقے کے ساتھ وہ میں سمجھا دوں دیکھے گا کہ خنزیر جانور جو ہے وہ ناپاک جانور ہے اس کا کھانا تو حرام ہے بالاتفاق کسی کا اختلاف نے قرار کی آئیتیں لیکن وہ ناپاک جانور ہے ناپاک مطلب کہ کسی کو تچ ہو جائے وہ بھی ناپاک ہو نجیس علین ہے یہ مسئلہ شروع اسے علماء میں اختلافی رہا ہے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجتہد ہے مدینہ کے اہل علم تھے وہ ناپاک تو نہیں سمجھتے تھے اس کو نجیس علین بھی نہیں سمجھتے تھے کھانا اس کا حرام ہے جیسے دیگر جانوروں کا حکم ہے جیسے شیر ہے شیر کا کھانا بھی حرام ہے لیکن شیر ناپاک تو نہیں خنزیر کا بھی یہی حکم ہے اسی طرح امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور شافی علماء جتنے ہیں ان کا استدلال بھی اسی جانب مائل ہے کہ خنزیر کھانا حرام ہے لیکن وہ نجیس العین نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتنی ناپاک جانور ہو اس کے علاوہ فقہ احنفی ہو یا فقہ حنبلی ہو ان علماء کا اشتحاد اس جانب مائل ہے کہ یہ کھانا بھی حرام ہے اور یہ نجیس بھی ہے تو یہ میں اس لئے سمجھا رہا ہوں کہ خنزیر نجیس جانور ہے نجیس العین جانور یہ مسئلہ ہی اختلافی نویت کا ہے اللہ نے کوئی سری لفظ کے ساتھ اس کو نجیس العین قرار نہیں دیا نہ کسی حدیث میں اللہ کی نبی علیہ السلام نے اس کو نجیس العین سری الفاظ میں قرار دیا یہ استدلال کا اختلاف کی ہوا ہے یہ اختلاف ہوا قرآن پاک کی ایک آیت ہے اس کی فہم سے اختلاف ضرور ہوا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا قل لَا أَجِدُ فِي مَا أَوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ تَائِمْ يَتْعَمُهُ إِلَّا يَكُونَ مَيْتَا أَوْ دَمَنْ مَسْفُوحَا اَوْ لَحْمَ خِنزیر فَا اِنَّهُ رِجِسْ اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں مجھ پر جو وہی نازل ہوئی ہے اس میں میں کسی بھی چیز کو کھانے کے لیے حرام نہیں سمجھتا نہ بیان ہوا ہے مگر یہ کہ وہ مردار ہو کھانا حرام وہ خون ہو اس کا کھانا حرام اَوْ لَحْمَ خِنزیر یا وہ خنزیر کا گوشت ہو کھانا حرام فَإِنَّهُ رِجِسْ کیونکہ یہ رِجِسْ ہے یہ قرآن پاک کی آیت جس سے استدلال دیکھئے گا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِنَّهُ رِجِسْ یہ خنزیر کا جو گوشت ہے یہ رِجِسْ ہے رِجِسْ عربی کے اندر دو مطلب میں استعمال کیا جاتا ہے رِجِسْ کا ایک مطلب ناپاکی بھی ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے بھی چیز کو ناپاک کہنے کے لیے بھئی یہ رِجِسْ ہے یہ ناپاک ہے اچھا عربی کے اندر رِجِسْ کا جو لفظ ہے جس کو ہم ناپاک کہتے ہیں نا جیسے پشاپ ہے ناپاک اس ناپاکی کے لیے نہیں آتا بلکہ کبھی کبھی رِجِسْ بولا جاتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کو بظاہر دیکھنے کے اندر آپ کو کوئی برائی نظر نہ آ رہی ہو بلکہ آپ کو الٹا نفر نظر آ رہا لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی برائی اتنی زیادہ ہو جس کی طرف آپ کی عام طور پر توجہ نہ جاری ہو تو وہ جو چھپا عیب ہے اس چھپے عیب کو بیان کرنے کے لیے رِجِسْ کا لفظ بھی آتا ہے اب رِجِسْ اپنے اندر دو مطلب لگتا ہے ناپاکی کا مطلب بھی رکھتا ہے اور ایک چھپے عیب والا مطلب بھی رکھتا ہے اب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ نے کھانے پینے کے حوالے سے تین چیزوں کو حرام قرار دیا ہے مردار کو خون کو خنزیر کے گوشت کو فَإِنَّهُ رِجِسْ کیونکہ یہ رِجِسْ ہے اب اس آیت مبارکہ میں رِجِسْ کا مطلب سمجھنے کے اندر علماء کے اختلافات ہوئے چونکہ رِجِسْ سے دونوں مطلب رکھتا ہے ناپاکی بھی چھپا عیب بھی تو امام ابو حنیفہ ہو یا امام احمد بن حنبل ہو یہ مجتہدین ان کا استدلال اسی جانب مائل ہے کہ یہاں رِجِسْ کا لفظ ہے وہ اگر ظاہری مانا کے اوپر بھی ہم اس کو معمول کرے ظاہری ناپاکی کے اوپر بھی معمول کرے تو یہی اولاہ لگ رہا ہے اور ان کا استدلال اسی جانب مائل ہے لیکن اس خاص مقام پہ اس کھانے کی حرومت کے ساتھ ہے رِجِسْ کا لفظ بھی آیا ہے تو امام ابو حنیفہ یا امام احمد بن حنبل ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں جو رِجِسْ کا لفظ ہے وہ کھانے کے حرام ہونے کے علاوے ایک نیا مطلب بھی دے رہا ہوگا اور وہ نیا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کی نجاست والا مطلب مراد لیں تو ان مجتہدین کا جو اجتہاد ہے وہ اسی جانب مائل ہے امام ابو حنیفہ کا کہ خنزیر کھانا بھی آرام ہے اور وہ ناپاک جانب بھی ناپاک مطلب وہ اگر کسی کو بلا وجہ اس کو چھویں گے تو ایسے یہ جیسے کسی ناپاک چیز کو آپ چھو رہے ہیں یہ ان کا استضلال اس کے مقابلے میں امام مالک ہے یا امام شافیر آمد اللہ تعالی دونوں بڑے مشتہد گزریں ان کا استضلال یہ ہے کہ خنزیر کھانا حرام ہے لیکن یہاں آیت مبارکہ میں جو اللہ نے ریجس لفظ ارشاد فرمایا اس سے یہ مراد نہیں کہ خنزیر ناپاک بھی ہے بلکہ یہاں یہ مراد ہے کہ اس میں ایک چھپا عیب ہے جو آپ لوگوں کو پتا نہیں چلنا اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے قرآن فاطمہ ریجس کا لفظ دیگر جگہوں پر بھی جو ارشاد فرمایا وہاں پر بھی ظاہری ناپاک کی مراد اللہ نے نہیں لی بلکہ چھپے عیب والا مطلب ہی اللہ پاک نے مراد لیا ہے مثلا دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا خمر شراب ریجس ہے پھر اللہ نے فرمایا جوہ ریجس ہے شراب کو بھی اللہ نے ریجس کا جوہ کو بھی اللہ نے ریجس کا یہی لفظ آیا جو خنزیر کے لیے آیا اچھا اسی طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ شراب کے اندر بہت سے نفع کی چیزیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں لیکن اس میں ایک چھپی بات ہے اس کے نقصانات ذاتی اور معاشرتی وہ بہت زیادہ ہیں اس لئے اللہ نے اس کو ریجس قرار دیا یعنی کوئی چیز ایسی ہو کہ جس میں بظاہر نفع لگ رہا ہو لیکن حقیقتاً آپ ایک نقصان میں جاتے ہیں ایک چھپا عیب ہوتا ہے اس میں اس کو ریجس کا جاتا ہے اس لئے اللہ نے خمر کو بھی ریجس کا اچھا اسی طرح جوہ کو ریجس کا دیکھیں جوہ کو ایسی چیز تو ہے نہیں ہے جس کو ہم نجس این قرار دیں بلکہ جوہ کے اندر بھی بظاہر ایک فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انسان مختصر سے وقت کے اندر وہ جوہ جیت گیا تو پیسے بہت زیادہ آ جائیں گے اس کو بظاہر نفع لگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ نے فرمایا مئی اس جوہ بھی ریجس ہے دیکھنے میں نفع لگ رہا ہے لیکن اس کے اندر نقصان ہے ذاتی معاشرتی تو امام شافی ہو امام مالک ہو ان دونوں مجتہدین کا ذہن اس جانب اشتہاد اسی جانب مائل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو جو ریجس فرمایا ہے یہ ریجس اس کے اندر ایک چھپا عیب ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بھر بکڑیوں کی طرح یہ ایک جانور ہے چرند لیکن اس کے اندر ایک چھپا عیب تھا کہ وہ جس طریقے سے چرند ہے اسی طریقے سے اس کے اندر درند والی صفت بھی ہے گوش وغیرہ بھی کھاتا ہے تو ہم اس کو چونکہ متعین نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم اس کو چرند میں ڈالیں یا ہم اس کو سباہ کے اندر ڈالیں وہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا اس کے چھپے عیب کو کہ یہ جو دکھ رہا ہے ویسا نہیں ہے لہذا امام شافی ہو امام مالک ہو ذہن میں رکھے گا ان دونوں مجتہدین ایک ارام کی نزدی خنزیر کھانا حرام ہے لیکن یہ نجیس الین جانور نہیں ہے تو یہ مسئلہ میں نے سب سے پہلے اس لئے بیان کیا کہ ہمارے یہاں دیکھی گئے جو ٹرانسپلانٹیشن کا چونکہ آج کل بہت ایک چرچہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اندر تو عام طور پر یہی بات ہے کہ خنزیر نجیس ہے ناپاک چیز ہم اپنے دل میں لگا لیں گے اس کا جو عضو ہے اپنے جسم میں لگا لیں گے انسان ناپاک ہو جائے گا یہ قرآن پاک کے اندر ایک لفظ ارشاد ہوا اس لفظ کو سمجھنے میں ہمارے علماء کے دو طبقے بنے دونوں کے پاس دلائل ہیں دونوں مضبوط ہیں اس لئے یاد رکھے گا فقہ حنفی کے بھی علماء محققین کو پڑھیں فقہ شافیہ کے بھی محققین کو پڑھیں فقہ حنبلی کے بھی فقہ مالکیہ کے بھی تمام علماء نے اتفاقیہ طور پر لکھا ہے کہ نجاست عین الخنزیر کہ خنزیر کا نجس العین ہونے والا جو مسئلہ ہے یہ کوئی قطعی مسئلوں میں سے نہیں ہے اشتہادی مسئلوں میں سے تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ خنزیر ناپاک جانور ہے کھانا اس کا حرام ہے لیکن کیا وہ جانور بھی ناپاک ہے یہ مسئلہ اشتہادی ہیں اس میں شروع سے علماء کے اختلاف رہے ہیں تو لہذا جو اشتہادی مسئلہ ہے اس کے اندر صرف ایک جانب کو مضبوطی سے پکڑ کے دوسرے کو غلط کہہ دینا انسان خود غلط ہو جاتا ہے تو خنزیر نجس علین ہے خاموش کوئی قطعی بات نہیں ہے لہذا اگر بہت سے علماء ایسے ہیں جن کا رجحان جاتا ہے دنیا میں شافی علماء بہت ہیں مالکی علماء بہت ہیں ان کے استدلال کو ترجیح دینے والے ہیں وہ اس کو نجس علین مانتے ہی نہیں ہیں لہذا ان کے نزدیک یہ اشکال کہ ناپاک چیز آپ کے جسم کے اندر ٹراسپلانٹ ہو جائیں گی آپ بھی ناپاک ہو جائیں گی اسی حالت میں یہ باطل ہو جاتا ہے سیرے سے اس کا موجود ہی نہیں رہتا اس لئے کہ نجس علین جانور ہے جب دو بڑے طبقے علماء کے موجود ہیں شروع سے ہی کہ خنزیر اپنا جسم ہی نجس رکھتا ہے یا نہیں تو اس کا نام ناپاک ہونا تو یہ تو دور کی بات ہوگی یہ تو ہمارے جو تصور ہیں کہ خنزیر کا نام لینا ناپاک ہے بلکل ٹھیک نہیں یا تک کہ خنزیر اپنے جسم کے اندر بھی ناپاک ہے یہ مسئلہ بھی کوئی قطعی مسئلہ نہیں ہے اشتہادی درجہ کا مسئلہ رہا ہے تو پہلی بات تو یہ ہوگی اچھا جی اب دوسری بات آ جائے کہ خنزیر کا چونکہ عزو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے یہ ہم نے ابھی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہمارے دین اس بارے میں کیا رہنمائی دی ہیں ہمارے قرآن پاک کے اندر حدیث کے دین چکے کامل ہے جب کامل ہے تو اس کا جواب آپ کو ملے گا کمال جبی ہوگا اور الحمدللہ یہ بیسویں صدی ہو پچاسویں صدی ہو سر ہزارویں صدی ہو کوئی مسئلہ دنیا کا آ جائے گا قرآن جواب دینے سے قاسر نہیں ہوتا حدیث جواب دینے سے قاسر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے شانیس دین کی ایسی رکھی ہے اب آج ہے سر اس مسئلے کے اوپر کہ خنزیر کا جو ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے جیسے دل ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے یا دیگر کوئی عزو ٹرانسپلانٹ ہمارے دین نے اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیئے تو ابھی میں بتا ہوں ہمارے دین نے بڑی واضح رہنمائی دیئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک میں ایسے ایسے حکم ارشاد فرما دیئے کہ جس سے واضح طور پر ہم سمجھ سکتے تھے کہ ایک دور میں اگر ایسا انتفاع خنزیر کے آزا کے ساتھ انسان کریں گے تو اس کی جواز کے اشارے ملیں گے وہ کیا ہے وہ یہ سب سے پہلے دیکھئے گا اللہ نے قرآن پاک کے اندر خنزیر کو جو منع کیا مختلف آیتوں کے اندر اسی طرح اللہ نے فرما اللہ نے قرآن پاک میں خنزیر کو صرف ایک جہت کے اندر منع کیا ہے وہ ہے کھانا اس بات کو پہلے سمجھئے گا کھانے کے علاوہ خنزیر کو کسی حیثیت کے اندر اللہ نے قرآن میں منع نہیں کیا بلکہ قرآن پاک کی آیت خود دلیل ہے دیکھئے گا قل آف فرماد یہ دیں لَا عَجِدُ فِي مَا اُحِيَا اِلِيَا مُحَرَّمَا میں کسی بھی چیز کو وحی کے اندر حرام نہیں پاتا عَلَا تَعِنْ يَتْعَمُهُ کھانے والوں کے لیے مگر یہ کہ وہ مردار ہو خونو یا خنزیر کا گوشت ہو یعنی یہ حکم جو اللہ نے قرآن پاک میں ان کے حرام ہونے کا بیان کیا یہ صرف کھانے سے متعلق ہے کھانے کے علاوہ کسی بھی طریقہ کار سے اگر ان چیزوں سے انسان نفع لے لے اس چیز سے متعلق قرآن کی آیتیں بالکل نہیں ہیں لہذا اگر کوئی شخص ہے مثال کے طور پر وہ کسی مردار سے کسی دوسری طریقے کا نفع لے جس کا تعلق کھانے سے نہ ہو اور اس پر اگر وہ یہ آیتیں پاک پر دیں تو یہ استدلال بالکل کمزور بن جاتا ہے اس لئے کہ قرآن پاک جو موضوع ڈسکس کر رہا ہے وہ صرف کھانے سے متعلق ہے یہ قرآن نے خود بھی بیان کیا اور یہ چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائی ہے بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کو سمجھے گا بہت سے نکات نکالیں گے صدی سے بخاری کی حدیث ہے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بکری توفے میں دی گئی تھی صدقے میں دی گئی تھی وہ بکری ان کے پاس مر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ بکری مری ہوئی ہے تو حضرت محمونہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں یہ بکری مر گئی ہے تو اس سے فائدہ لو اس کی خالب وغیرہ سے فائدہ کیوں نہیں لیتے یہ مردار ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھاؤ اس کے عضو سے اس کے آزا سے فائدہ اٹھاؤ جواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت محمونہ نے یا لوگوں نے جو سب موجود تھے سعابہ انہوں نے ارز کی اللہ کے نبی علیہ السلام انہامہ ہی تھا لیکن یہ تو مردار ہے اور اللہ نے تو مردار کو حرام کیا ہے تو سعابہ کا ذہن کس طرح مائل ہو رہا ہے اور کی جگہ سعابہ کا ذہن کس طرح مائل ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں تین چیزوں کو حرام کیا ہے مردار خون اور خنزیر کا گوشت سعابہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا ہر لحاظ سے لہذا کھانا بھی حرام ہوا کسی اور طرح ان کے عضو سے ان کے آزا سے ان کی بوڈی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے یہ سب حرام ہے سعابہ یہ سمجھ رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاریخی جملہ اشارت فرمایا سعابہ نے کہا یہ تو مردار ہے ہم اس کے آزا سے اس مردار کے آزا سے کیسے نفع لیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے صرف ان کا کھانا حرام کیا ہے کسی اور طرح کا نفع اٹھانا حرام نہیں کیا تاریخی جملہ میرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مردار کو خون کو یا خنزیر کے گوشت کو وہ جو ممانت کا حکم دیا ہے یہ ممانت متعلق ہے صرف اور صرف کھانے سے باقی اگر ان کے آزا سے ان کے جسم سے مردار ہونے کے باوجود بھی آپ کسی اور طرح کا نفع اٹھانا شروع کر دیں گے اس کی ممانت کا قرآن میں نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا بلکہ خود فرمایا اس سے نفع اٹھاؤ اس کی باڈی سے نفع اٹھاؤ یعنی تو بکری پڑی ہے ان کے آزا سے اس کی خال سے نفع اٹھاؤ تو اس کا مطلب جانور چاہے میتہ ہو جس کا حکم اللہ نے بیان کیا ہے وہ اگر ڈیڈ ہے حرام ہے اس کا کھانا لیکن ہم اس کے آزا کو استعمال کریں اس سے نفع اٹھائیں کسی اور طریقے سے اس کی ممانت قرآن نے بیان نہیں کی بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح ارشاد فرما دیا کہ یہ کھانے کی ممانت ہے بس اچھا دوسری چیز اب سوال یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے دور میں آپ صحابہ نے یہ جملہ سن لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ممانتیں قرآن کے اندر آئی ہیں چونکہ یہ مطالعے کے صرف کھانے سے تو ہم کھانے کے علاوہ دیگر چیزوں کے اندر فائدہ اٹھانے کے لیے ہم ان کے آزا کو یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ مردار ہو چاہے وہ لحم خنزیر ہو چاہے وہ خون ہو صحابہ نے یہ چیز اچھی طرح سمجھ لی یہاں ذہن میں رکھی گا صحابہ اکرام کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل سامنے یہی مردار جانور ہوتے تھے کہ ان کی چربیوں کو نکال کے صحابہ اکرام کوئی دیئے جلا رہا ہوتا کوئی دیگر کاموں میں استعمال کر رہا ہوتا مختلف چیزوں کے اندر نفع لینے ہوتے تھے صحابہ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم سے سن لیا تھا صحابہ نے کہ اللہ نے جو حکم قرآن میں دیا یہ صرف کھانے سے مطالق ہے یہ کسی اور چیز سے مطالق نہیں ہم نفع لیں سکتے ہیں لہٰذا دیر میں رکھی گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھر اکتblade شاہت فرمہ یہ بھی بخاری کے حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرما کہ اللہ تعالی نے مردار کے کاروبار کی اجازت نہیں دیئے شراب کے کاروبار کی اجازت نہیں دیئے خنزیر کے کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دیئے صحابہ نے ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ جو مردار ہیں یہ چیزیں جو حرام ہیں مردار ہیں یہ خنزیر ہے یہ جو چیزیں حرام ہیں ہم یہ ان سے فائدے بھی بہت اٹھاتے ہیں ہم ان سے تیل بھی نکالتے ہیں ان کی چربیوں سے دیئے بھی جلاتے ہیں بہت سے کام کر رہے ہیں تو جب ہم اس سے نفع اٹھا رہے ہیں تو کیا اب ہمارے لئے کاروبار کرنا اس کی اجازت ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انما ہوا حرام لیکن کاروبار کی اجازت تھی ہوگی جو نفع تو وہ اٹھا رہے ہو وہ ٹھیک ہے لیکن کاروبار کی اجازت ہمارے دینے نہیں دی جو چیز حرام ہے اس کے کاروبار کو بھی حرام کیا اسی میں حکمت ہے شراب اس کے کاروبار کو بھی حرام کاروبار ہوگا بکے گی ملے گی تو پییں گے تو معاشرہ خراب ہوگا جب اس کے کاروبار پر پہ پابندیاں لگا دیں گی تو نہ بکے گی نہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ لیں گے ان کو وسائل ہی نہیں ملیں گے اسے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس حدیث میں واضح اشارہ ہے کہ سیابہ اکرام جب یہ سمجھ گئے تھے کہ جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں بنا کیا ہے اس کا تعلق ہے صرف کھانے سے کہ اس کا کھانا حرام ہے کسی اور طرح تھا آپ نے نفع اٹھا لیا وہ حرام نہیں لہذا سیابہ اکرام کے دور میں ہی ان چیزوں سے نفع لیے جاتے ہیں اور وہ نفع کیسے تھے وہ نفع یہ تھے کہ ان کی چرمیوں ظاہر ہے جتنی ترقی اس دور میں تھی اس حساب سے کوئی دیئے جلانے لگ گیا کوئی تیل بنانے لگ گیا مختلف چیزوں میں استعمال کرنے لگ گیا لیکن کھایا نہیں لہذا یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا ہمارے دین نے خنزیر کے حوالے سے کھانے کی ممانت کی ہے کاروبار بنانے کی ممانت کی ہے اس کے علاوہ آپ اس کے آزاز سے نفع اٹھائیں اس کی ممانت ہمارے دین نے کی نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ ایک کمال بات ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خنزیر کے بالوں کو جوتے کے اندر استعمال کیا جاتا تھا یہ صحابہ کے دور میں نہیں چلتا تھا اس لئے کہ وہ سمجھ گئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمانے علی شان سے کہ یہ حرمتیں صرف کھانے کی ہیں کھانے کے علاوہ ہم نے جو نفع اٹھانا اس چیز کی ممانت نہیں ہے لہذا یہ کہ روایت ہے اس روایت کو کئی مہدیسین نے تو ضعیف کا لیکن کئی مہدیسین نے اس کی تائید کی ہے انہوں نے کہا بلکل ایسا ہے اس کے ثبوت ملتے ہیں اور علامہ کرتو بھی اس روایت کو لے کرنا ہے دیگر علامہ بھی انہوں نے بھی ذکر کیا کہ صحابہ اکرام کے زمانے کے اندر بھی خنزیر کے بالوں کو جوتیوں وغیرہ کے اندر استعمال کیا جاتا تھا جس بھی ڈیزائن میں کیا جاتا ہوں ہمیں اس کی تحقیق تو نہیں مالو لیکن صحابہ کے دور میں ہی کیا جانے لگ جا تھا یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے دور کے بعد جب مجھتے ہی دینے کرام کا دور آیا تو فقہ حنفی کے علامہ باوجود اس کے کہ وہ خنزیر کو نجس مانتے ہیں ان کا استدلال اسی جانے مائل ہے کہ قرآن میں انہوں رجز کا لفظ ہے ناپاکی کے معنی میں ہے یہی مائل ہے اس کے باوجود امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو جوتیوں کے اندر خنزیر کا بال استعمال ہو رہا ہے میں اس کو حرام کریں نہیں سکتا اس لئے کہ صحابہ کے دور سے ہی چلتا ہوا یہ مسئلہ آ رہا ہے ہم کیسے حرام کر دیں اس کو لہذا امام ابو یوسف کی واضح جوزی موجود ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو جوتیوں کے اندر خنزیر کا بالوں سے جو بھی کام کیا جا رہا ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا ہوں لہذا شواہدات بہت سے ملتے ہیں اس چیز کے کہ بلکت صحابہ کے دور کے اندر یہ انتفاق خنزیر کے بالوں کا چل رہا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نتیجہ اپنے ذہن میں پہلے بٹھا لیجی نتیجہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے وہ کھانے سے مطالق اس میں بھی اللہ نے اجازت دی اگر کوئی استرار کی حالت میں چلا جاتا اب اس کے لئے کھانے کی بھی اجازت تو یہ حکم ہے کھانے سے مطالق لیکن جہاں کھانے کا اطلاق نہیں ہوگا کسی بھی اور سریعے سے اگر آپ اس سے نفع اٹھائیں اس چیز کی ممانت قرآن نے کی ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کے جواز کی دلیلیں ملتی ہیں صحابہ اکرام کی عمل سے اس کے جواز کی دلیلیں ملتی ہیں لہذا اب مسئلہ آگیا آزاد کی پیونت کاری ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے اگر ٹرانسپلانٹ کر بھی دیا جائے کسی مردار کا کوئی عزب کسی مردار کیونکہ ہر مردار حرام ہے جس طرح خنزیر حرام ہے کا اطلاق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کیونکہ آپ نفع اٹھا رہے ہیں کسی عزب سے اس پر کھانے کا اطلاق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یاد رکھے گا کہ کوئی نیا مسئلہ یہ نہیں ہے یہ بھی کمال بات آپ کو بتاؤں که اگر خنزیر کے یا مردار کے عزاب پیونت کر لیا جائے تو اس پر کھانے کا اطلاق ہو گیا یا نہیں ہے جائز ہو گئے نہیں یہ بھی کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے آپ حیران ہوں گے امام شافعی نے اپنے دور میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا علامہ نوی رحمت اللہ تعالیٰ کو آپ پڑھیں گے علامہ نوی نے بھی اس جیس کو ذکر کیا کہ امام شافی رحمت اللہ یہ ہمارے جو اصحاب شوافے ہیں وہ اس مسئلے کو ڈسکس کرتے میں آئے ہیں کہ امام نوی رحمت اللہ نے مجموع کے اندر یہ باروازے کی علماء شافیہ اور امام شافیہ کے حوالے سے کہ وہ ذکر کرتے تھے کہ اگر ٹیوند کاری اس دور کے حساب سے جو بھی مسئلہ تھا کہ اگر ہڈی سے ہڈی جوڑ کر کسی مردار کی یا خنزیر کی لگانے کا طریقہ علاج آ جائے تو ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے تو انہوں نے فرمایا ان کا استدلال سامنے رکھا کہ اگر کوئی پاک چیز آویلیبل نہیں ہو کوئی ناپاک چیز یا مردار وغیرہ کی طرف مختاجی ہو تو چونکہ اس پر کھانے کا اطلاق نہیں ہو رہا لہٰذا ہم اس کا جواز دیتے ہیں علماء شافیہ کا جواز اس جاری مائل ہے استدلال اس جاری مائل ہے تو کہنے کا مقصد یہ بھی کوئی نیا مسئلہ نہیں رہا ہے علماء صدیوں سے اس چیز کو ڈسکس کرتے میں آیا ہے کہ ہمارے دین نے جن چیزوں کی ممانت کی اس کا تعلق کھانے سے لہٰذا جب آزا وغیرہ کی پیونٹ ٹرانسپرنٹیشن کی جاتی اس پر کھانے کا اطلاق کسی لغت پر نہیں ہوتا ہاں آپ اس کی علتیں نکال کر حکمتیں نکال کر کے جائیں اور اس پر اطلاق کریں اطلاق ناقص ہوتا ہے کھانے کا اطلاق اس پر بلکل ہوتا ہی نہیں ہے اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے روزے کے اندر کھانا منا ہے لہذا کھانے کے علاوہ کسی اور طریقے سے آپ انتفاق کر لیں گے تو کوئی اس کے اندر روزہ نہیں پورتا اسی طریقے سے یہاں کھانا منا ہے کھانے کے علاوہ عضو کا کسی بھی طریقے سے استعمال آپ کر لیں گے اس کی ممانت ہمارے دینیں دی ہی نہیں ہیں اس لیے شافعی علامات تو صدیوں سے اس مسئلے کو ڈسکس کرتے میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر احتیاج ہو محتاجی ہو کہ آپ ان حرام جانوروں کے آزا سے علاج کے لیے احتیاج ہے محتاجی ہے آپ کی تو چونکہ اس پر کھانے کا اطلاق نہیں ہونا لہذا یہ جو ٹرانسپلانٹیشن ہے آزا کی مالا دین اس سے منع نہیں کرتا لہذا یہی مسئلہ کوئی آت سے نہیں ہے آپ پیچھے کچھ دہائیوں پہلے بھی دیکھ لیں گے تو علامہ ابن عصیمین صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے بھی یہ مسئلہ ڈسکس کیا گیا تھا انہوں نے یہی بات کی تھی کہ آزا اگر پیوند بھی کر لیا ہے خنزیر تک کا اگر اس پیوند کر لیا جائے گا اس پر کھانے کا اطلاق عربی کے اندر نہیں ہوتا ہوتا ہی نہیں ہے بالکل کسی لغت پر بھی کھانے کا اطلاق نہیں ہوتا ہمارے دین نے کھانا منع کیا ہے جو چیز کھانے کے اطلاق نہیں آئے گی وہ اس کو حملہ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اس لئے آپ کو ایک تھوڑی سی تحقیق بیان کی ہے تاکہ بہت سے جو شبہات ہیں وہ نکل جائے ہیں ایک تو خاص طور پر خنزیر کو نجس الائین قرار دینے کے حوالے سے وہ بھی میں نے واضح کر دیا کہ یہ اختلافی مسئلہ رہا ہے یہ کوئی اتفاقی یا قطعی مسئلہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانا حرام ہے یہ ہے مقصود قرآن پاک کی آیت کا کھانے کے علاوہ دیگر ترک سے اگر آپ اس سے انتفاہ کریں اس کی ممانت ہمارے دین نے نہیں کی سیابہ اکرام کے دور میں بھی ہوتا تھا کھانوں سے انتفاہ ہوتا تھا جو مردار ہیں ان کی چربیوں سے انتفاہ کیا کرتے تھے سیابہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا بلکہ ایک روایت ہے مختلف ہے اگرچہ اس کی صحت لیکن اس میں بھی ذکر ہے کہ سیابہ اکرام کے دور میں جوتیوں میں خنزیر کے بالوں کا استعمال کیا جاتا تھا جس بھی طریقے سے کیا جاتا یہ ساری چیزیں اس بات پر دلیل ہیں کہ ہمارے دین نے اس جانور یا جس چیز کی ممانت اللہ نے کی صرف کھانے سے متعلق ہیں کھانے کے علاوہ ان کا استعمال اگر محتاجی ہوتی ہے اس کی اجانت ہمارا دین دیتا ہے لیٰذا آزا کی جو پیونکاری ہو رہی ہے اصل استدلال کے اندر اگر اس کی طرح محتاجی ہے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نگر پاک جانور ہے اس کا بھی دل آوے لے بھالے یا ایسی ترقی ہے یا ایسے ریزرٹ سامنے آ جائے کل کو تو ظاہر ایک مسلمان ہونے کی ایسے سے مجھے کو ترجی دیں گے لیکن اگر نہیں ہے اور محتاجی ہے اور استرار ہے کچھ بھی ہے تو بلا ججک ہو کے اگر کوئی اس عضو کی پیونکاری کرتا ہے نہ تو ناپاکی کا حکم آئے گا کہ اس نے دل لگا دیا تو جسم اس کا ناپاک ہو جائے جو ان مسئلوں کے جواب دیتے چلی آتی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے توفیق دیں جزاک اللہ و خیرہ